راستان کے گاؤں میں رہنے والے لوگ آخر اس طریقے سے بھنوئے ناریل کو اور پینٹس کو اس طریقے سے کیوں عبالتے ہیں کیا آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو دوستو آج اس سے ایک ایسی خاص چیز ہم گھر پر بنا کے تیار کریں گے جو کہ آج سے پہلے آپ نے سائد ہی اس چیز کے بارے میں سنا ہو اور یہ چیز آپ کو جرور کام میں لینی چاہیے کیونکہ ہر گھر میں اس چیز کا استعمال ہونا جروری ہے آخر یہ کونسی چیز ہے چلی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ ویڈیو دیس کے کونسے کونی سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکو ہماری پچھلی ویڈیو کا تھینکس جاتا ہے رانا رام جی کو جودپور سے رنجو جی کو بیہار سے دیو سنگھ جی کو ہمارچل پردیس سے اور خوشم جی کو یوکے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ناریل ناریل کو ہمیں کچھ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سلائیسز میں آپ کو کٹ کر لینا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ پتلا آپ کو نہیں کٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کڑھائی لینی ہوگی اور کڑھائی کے اندر جو ہے آپ کو کچھ اس طریقے سے پینٹس کو ایڈ کر دینا ہوگا اور جیسے ہی آپ اس کے اندر پینٹس ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے ان پینٹس کو جو ہے وہ روشٹ کر لینا ہوگا یعنی ان پینٹس کو جو ہے آپ کو بھون لینا ہوگا جیسے ہی یہ سارے کے سارے پینٹس اچھے سے بھون جائے آپ کو ان کو جلانا بلکل نہیں ہے اس طریقے سے جو ہے آپ کے ان پینٹس کا جو چھلکا ہے وہ نکلنے لگ جائے آپ کو ان پینٹس کو جو ہے ایک الگ پلیٹ میں نکال لینا ہوگا اور اس کے بعد اس کو آپ کو تھنڈا کر لینا ہوگا جیسے یہ پینٹس تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہمیں اس کے چھلکوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے نکال لینا ہوگا ایسے کرنے سے پینٹس کے چھلکے جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ کڑھائی لینی ہے کڑھائی کے اندر ایک چمچ آپ کو گھی ایڈ کرنا ہے دیسی گھی کا اس میں استعمال کرنا ہے پھر جو ناریل ہوتا ہے اس کو جو ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبس یعنی پیسیز کٹ کے تھے ان ناریل کو اچھے سے اس کے اندر فرائی کر لینا ہوگا یعنی گھی کے اندر ناریل کو اچھے سے فرائی کر لینا ہوگا اور جیسے ہی ناریل فرائی ہو جائے اس کے بعد ہمیں ان ناریل کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لینا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو جو ناریل کو ہے وہ جلانا بالکل بھی نہیں ہے بس اسی طریقے سے جو ہے ان ناریل کو آپ کو گھی میں فرائی کر لینا ہوگا اور جیسے یہ گھی میں فرائی ہو جائے یعنی ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے آپ کو کیا کرنا ہوگا ان ناریل کو جو ہے وہ ایک الگ پلیٹ میں نکال لینا ہوگا کوئی بھی آپ جالی والی کرچی لے سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اس طریقے سے ان کو جو ہے ایک الگ پلیٹ میں نکال لیجئے اور جیسے ہی یہ اچھے سے بھون جائیں گے آپ کو اسی کڑھائی کے اندر جو ہم نے پینٹس کو ان کے چھلکوں سے الگ کیا تھا یعنی چھلکیں الگ کیے تھے پینٹس سے ان کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہوگا اور کچھ اسی طریقے سے واپس سے ان کو بھی ان کے اندر ہلکا ہلکا تھوڑا سا روشٹ کر لینا ہوگا اور یہ جیسے ہی پینٹس جو ہے وہ اچھے سے روشٹ ہو جائے یعنی ان کا بھی جو کلر ہے وہ سارا کا سارا چینج ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے یہ بھی براؤن ہونے لگ گئے ہیں اور جیسے ہی ان کا کلر براؤن ہو جائے آپ کو اس دوسری پلیٹ میں ان کو نکال لینا ہوگا پھر آپ کو اسی کڑھائی کو اچھے سے دھوکے ساف کر کے آپ کو آدھی کٹوری پانی لینا ہوگا اور ایک کٹوری آپ کو اس کے اندر چینی ایڈ کر دینی ہوگی اور چینی کو جو ہے آپ کو اچھے سے اسی طریقے سے میلٹ کر لینا ہوگا اور میلٹ ہونے کے بعد جو ہم نے ناریل کو اور جو پینٹس کو فرائی کیا تھا وہ اس کے اندر ہمیں ایڈ کر دینا ہوگا لیکن دوستو آپ کو میں دکھا دوں نہ تو آپ کو اس میں تار بنانے کے جھوٹ ہے نہ تو ہم نے ایک تار والی چاسنی لی ہے نہ ہی دو تار والی لی ہے ہم نے بس چینی کو جو ہے وہ اچھے سے میلٹ کیا ہے اور چینی کو میلٹ کرنے کے بعد پینٹس کو اور ناریل کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہوگا اور اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ کونسی چیز گھر پہ بن کے تیار ہو گئی یہ خاص چیز دوستو آپ کو کوئی بھی تیوار کوئی بھی آپ کا جب بھی بورت ہوتا ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ خاص چیز دوستو میں نے جنماشتمی کے لیے آج بنائی ہے اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے تو آپ اس چیز کا گھر پہ استعمال ضرور کریں اور سب سے خاص بات ہے دوستو اس کا سیون ہم ورت میں بھی کر سکتے ہیں ہر گھر میں ورت رکھا جاتا ہے اور ہر گھر میں اس چیز کو کھایا بھی جا سکتا ہے بہت ہی یونک اور بہت ہی تیشٹی یہ چیز گھر پہ بن کے تیار ہوئی ہے اور اس چیز کو بنانا دیکھا دوستو آپ نے بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کے بعد اس کو ہلکا تھوڑا تھنڈا کر کے ہم اس کا استعمال جیسے کہ میں نے بتایا کہ پرساد کے روح میں بھی اس کو کر سکتے ہیں بھوگ بھی اس کا ہم لگا سکتے ہیں اور اس کو ورت میں ہم کھا بھی سکتے ہیں اگر راجستان کے گاؤں کی یہ خاص ڈیلیسیس ریسے بھی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے دنیا کے کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھی ہمیں جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکوں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا جانے سے پہلے آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کریں تاکہ ایسی دھیر ساری انفرمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تھینکیو